اشہادو 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 اللہ الہ اللہ اللہ دوستو ان دنوں سوشل میڈیا پر سیما حیدر جو ہیں وہ لگتار ٹرینڈ کر رہی ہیں اور سنگھی مانسکتہ سے جڑے ہوئے لوگ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ بھئیہ پاکستان سے ایک مسلم مہیلہ آئی اسے ہندو لڑکے سے پیار ہوا اور اس نے ہندو دھرم اپنا لیا ہر جگہ سوشل میڈیا پر اس قدار سیما حیدر کے لیے نسکات پرے مچاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جس کی ساری حدیں پار کر دی ہیں اور اسلام کو لے کر کے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہوئے اس سنگھی مانسکتہ سے جڑے ہوئے لوگ نہیں نظر آ رہے اور جب اس طریقے سے اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے مانو کہ ایک سیما حیدر کی وجہ سے ہی اسلام جندہ تھا اور جب پترکار ان سے سوال پوچھنے گئے تو ایک کلمہ تک نہیں پڑ پائے یہاں تک کہ ان سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ نماز کے بارے میں نہیں بتا پائے پر سیما حیدر نے ہندو دھرم اپنا لیا اسلام دھرم چھوڑ کر کے اس بات کا جب چشن منایا جانے لگا تو تمام مسلم سوشل ایکٹیویسٹوں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جہاں اس دعوے کو دکھایا گیا کہ پورے کے پورے گاؤں نے اسلام دھرم قبول کر لیا اور اس بات پر جو ہے سنگھی مانسکتہ سے جڑے ہوئے لوگ اور جل ہن گئے اور انہوں نے اس دعوے کو جھوٹ ہے جھوٹ ہے اس میں کوئی دعوے میں سچائی نہیں ہے آپ تو صرف نفرت پھیلانے کے لیے یہاں آئے ہیں صاحب جب سیما حیدر اسلام دھرم چھوڑ کر کے ہندو ہو جائیں تو چشن منایا جائے گا اور جب یہی تصویریں پوری دنیا سے سامنے آئیں گی کہ پورے کے پورے گاؤں نے اسلام دھرم قبول کر لیا تو اس دعوے کو جھوٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پر اس دعوے کی سچائی بھی سامنے آگئی ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پورے کے پورے گاؤں نے جو ہے اسلام دھرم قبول کر لیا یہ ویڈیو ساؤت افریقہ کا ہے جہاں پورے گاؤں نے اسلام دھرم قبول کیا ہے اور اس کو قبول کروانی کے لیے وہ پادری بھی سامنے آگئے ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے ہی اسلام دھرم قبول کیا تھا اور حال ہی میں حج یاترہ پر آئے اور حج یاترہ سے دوران جو ہے انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی جو شکشہ ہے اس سے اتنا پرباوت ہوئے کہ انہوں نے عیسائی دھرم چھوڑ کر کے اسلام دھرم قبول کر لیا اور اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کر لیا جس کا ایک جیتا جاکتا منجر یہ سامنے آیا کہ پورے کے پورے گاؤں نے جو پہلے پادری تھے اب اسلام دھرم قبول کر چکے ہیں اور اسلام کی دعوت دینے نکلے تو پورے کے پورے گاؤں نے اسلام دھرم قبول کیا ہے کس طریقے سے تمام تصویریں سامنے آ رہی ہیں ایک بار اس رپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دوستو افریقہ کے ایک پورے گاؤں دوارہ اسلام دھرم قبول کیے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے اس گھٹنا سے جڑی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے وائرل ویڈیو کے مطابق افریقہ کے ایک گاؤں کے سبھی لوگوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا تتھا سبھی نے کلمہ بھی پڑھا ویڈیو میں گاؤں کی ایک بہت بڑی آبادی ایک جٹ ہو کر کلمہ تیبہ پڑھ رہی ہے تتھا خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج کل پوری دنیا میں عیسائی اور سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ بڑی تعداد میں اسلام دھرم کو قبول کر لہے ہیں ان لوگوں میں زیادہ تر کا کہنا ہے کہ وہ حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شکشاؤں سے پرحاوت ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہی افریقہ کے ایک پادری ابراہیم رچمنڈ انہوں نے اس سال اپنا پہلا حج کیا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی سپنوں کے بعد اسلام دھرم اپنا لیا انہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا اور ہجاروں لوگوں کو اسلام اپنانے کے لیے پریریت کیا ہے اپنے دھرم پریورتن کے بعد انہوں نے اپنا نام رچمنڈ سے بدل کر صرف ابراہیم رکھ لیا ہے ان کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر پرسارت ہونے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر زبردست لوگ پریتہ بھی حاصل کی ہے جس کو لے کر سعودی عرب سرکار دوارہ ٹوٹر پر اپلوڈ کیے گئے ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ میں حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے نقشے قدم پر چلوں گا اور مجھے وشواس ہے کہ دکشن افریقہ میں میرے لاکھوں لوگ روشنی دیکھنے کے لیے نقشے قدم پر چلیں گے رویوار کو سنچار کے اندر یہ پرکاش کا پروت ہے اپراہیم نے کہا کہ میں اپنے پریوار میں یہاں اس مٹی اس دھنے مٹی کو چھونے والا پہلا ویقتی ہوں انہیں سعودی سرکار کے نمترن پر تیرت یاترہ کے لیے آمنترد بھی کیا گیا تھا پورپوجاری کنگ سلمان حج کارکرم کے تہر سیکڑوں راجے مہمانوں میں سے ایک ہیں آپ کو بتا دیں کہ پندرہ ورشوں تک ایک پوجاری کے روپ میں سیوہ کرنے اور دکشن افریقہ میں چرچ منڈلی کا نترتف کرنے کے بعد ابراہیم کے جیون میں ایک اپرتیشت موڑ آیا اسے بار بار سپنے آنے لگے جن کا اس پر گہرا پربھا پڑا ان سپنوں میں ایک آواز انہیں بار بار نردیش دیتی ہے اپنے آدمیوں کو سفید کوٹ پہننے کے لیے کہو سب سے پہلے ابراہیم نے سپنوں کو خارج کر دیا انہیں اپنے وشواس سے اسم مندت مانتے ہوئے کیونکہ سندیش مسلمانوں اور پراتھنا کے دوران تکیاں نامک سفید توپی پہننے کی ان کی پرتھا سے جڑا ہوا لگا حالقی سپنے قائم رہے پرتیک چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ اور ادھک ہوتے گئے آواز لگتار سشک تو ہوتی گئی جسے ابراہیم کو کاربائی کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ان سپنوں کے مہتو کو سمجھتے ہوئے ابراہیم نے سندیش کو اپنی منڈلی کے ساتھ ساشا کرنے کا فیصلہ بھی کیا انہیں یہ دیکھ کر آشریہ ہوا کہ منڈلی کے سدسیوں نے بینا کسی ہج کچاہت کے سندیش کو سوئیکار کر لیا جیسے ہی اگلی منڈلی بیٹھک نزدیک آئی ابراہیم نے پھر سندیش دیا جسے ایک لیکھنیے لوگوں نے اپنی بھکتی اور سندیش کو سوئیکار کرنے کے پرتیق کے روپ میں سفید کرتا پہنا ابراہیم کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کے راج کیے عطیتھی کے روپ میں تیرت یاترہ کے لیے بھاگیشالی محسوس کر رہی ہیں جہاں ایک پادری کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے نقش قدم پر چلتا ہے جہاں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے پہلے اسلام کو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خود اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی پھر اسلام کی اور لے جاتے ہیں جو کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایک ریسرچ فاؤنڈیشن نے یہ صاف طور پر کہا کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ قبول کرنے والا دھرم ہے تو وہ اسلام بن چکا ہے جتنا اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اتنی ہی تیجی سے اسلام بھی بڑھ رہا ہے ہر ایک تصویر آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے اساس دیجئے آپ کے ساتھ ان ساتھ اٹھ 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 موسیقی